مہترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر اکیس میں پارے کا آٹھ ہمار رکوں ہے جس کے اندر تیرہ آیتیں ہیں سورہ روم سورہ نمبر تیس میں آیت نمبر اکتالیس آیت نمبر تیر پندق خوشکی اور تری میں زمین اور سمندر میں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے کچھ برے کاموں کا مزا چکھائے شاید وہ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے تم لوگ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ تم لوگوں سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا ان میں سے اکثر مشرق حق کا انکار کرنے والے تھے فاقی وجہکا لدین القیم من قبل ایاتی یوم اللہ مردلہ من اللہ یوم ایدی السدعون تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درست دین یعنی دین اسلام پر جمع رہیں اس دن کے آنے سے پہلے جسے اللہ کی طرف سے کوئی ٹال نہیں سکتا جس قیامت کے دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے جس نے کفر کیا حق کا انکار کیا تو اس کا وبال یعنی نقصان اسی پر ہے اور جو نیک عمل کر رہے ہیں تو وہ اپنے لئے ہی کامیابی کا راستہ بنا رہے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ انہیں اپنی مہربانی سے بہترین بدلہ جنت دے بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بارش کی خوشکبری دینے والی ہمائیں بھیستا ہے اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزا چکھائے اور تاکہ کشتیاں جہاز سمندر میں سامان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی اللہ کے حکم سے چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو وَلَغَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلَنِ الْا قُومِ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ عَجْرَمُ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا تھا جو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو جن لوگوں نے جرم کیا تھا گناہ کیا تھا ان سے بدلہ لے لیا اور ایمان والوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے یعنی ہم پر واجب ہے اللہ اللہ ہواوں کو بھیجتا ہے وہ ہوائیں بادل کو اٹھاتی ہیں پھر اللہ اس بادل کو آسمان میں جیسے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے بارش برس رہی ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اسے جن پر چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں جبکہ لوگ بارش ہونے سے پہلے بڑے ناومید یعنی مایوس ہو گئے تھے آپ اللہ کی رحمت یعنی بارش کے فائدے نتیجے پر غور کیجئے کیسے اللہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے بے شک وہی اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہی اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اور اگر ہم نقصان کرنے والی ہوائیں بھیج دیں جس کی وجہ سے لوگ اپنی کھیتیوں کو زرد پڑی ہوئی یعنی مرجائی ہوئی دیکھ لیں تو اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہیں بہروں گونگوں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ آپ سے پیٹ پھیر کر چل دیں اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے کی طرف لا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے محترم ناصرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر آج اکیس میں پارے کا آٹھوان رکھو ہے جس کے اندر سورہ روم سورہ نمبر تیس کی تیرہ آیتیں ہیں آیت نمبر اکتالیس آیت نمبر ترپن تک آیت نمبر اکتالیس پر غور کیجئے زہر الفساد فی البری والبہر بما کا ثبت اید الناس لیوزیقہم بادل لذی عملو لعلہم یرجعون کہ خشکی اور تری میں سمندر میں اور زمین میں فساد پھیل گئی یہ لوگوں کے کالے کرتوت کی وجہ سے ہے تاکہ اللہ بعض عملوں کا کاموں کا مزہ چکھا سکے تاکہ لوگ لوٹ آئیں فساد سے مراد کیا ہے ہر طرف بگاڑ ہے انسانوں کے معاشرے میں بگاڑ ہے آبادی میں بگاڑ ہے پھر اسی طریقے سے امن و سکون ختم ہو گیا عیش و آرام ختم ہو گیا ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کر رہا ہے اللہ کے حدوں کو پامال کر رہا ہے قتل و غارت گری عام ہے قہت سالی ہے موت بہت زیادہ ہو رہی ہے خوف ہے سائلاب ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو پکڑ لیا ہے عدل و انصاف نام کی چیز نہیں ہے ظلم کا دور دورہ ہے یاد رکھے گا حدیث میں آتا ہے زمین میں اللہ کا حد نافذ کرنا وہاں کے انسانوں کے لئے تیس روز کی بارش بھی زیادہ بہتر ہے سنو نسائی کتاب قطع السارق حدیث نمبر 4904 حسن نوایت ہے ابو حرز اللہ و تردوں کہتے ہیں حد یعملو فی الارض خیر لی اہری الارض من ایم طرو ثلاثین سباہن یہ لوگوں کے لئے بہتر ہے تیس روز سے بہتر ہے کہ وہاں اللہ کے حد کو نافذ کیا جائے اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے اور یاد رکھے گا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں سعی بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6512 ابو قطع در رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازے کا گزر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مستری ہون و مستراہن منہو یہ تو آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ دنیا کی تکلیف سے دنیا کی مصیبتوں سے اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا آرام پاتا ہے اور فاجر بندہ اس سے بندے لوگ شہر کے لوگ درخت یہاں تک کہ جانور لوگ بھی آرام پاتے ہیں سکون سے رہتے ہیں جو نیکی کرے گا اس کا فائدہ خود ہے جو برائی کرے گا خود اس کے اوپر وبال ہے اسی طرح غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں سے بدلہ لیتا ہے اور مومنوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے اللہ کے ذمہ ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے ایمان والوں کی مدد کرتا ہے انبیاء آئے ہیں لوگوں کو سمجھانے کیلئے آئے قوم نے جھٹایا اللہ تعالیٰ نے قوم کو پکڑ لیا نبیوں کی مدد کی جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہوئے تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے آئے آیت نمبر انتالیس بغور کیجئے اللہ اللہ یرسل الریاہ اس آیت میں اللہ کی کئی نشانیاں ہوئے یہ اللہ ہواوں کو بھیستا کئی نشانیاں نمبر ایک ہوا ہوا جو ایک کنکر کا بوجھ بھی برداش نہیں کر سکتی اور کنکر زمین پر آ پڑتا ہے مگر یہ ہوا پانی والے بھاپ کو ایک کاغذ کے پرزے کی طرح اپنے پیٹ پر اٹھائے پھرتی ہے اللہ کی نشانی ہے نمبر دو ہوا کا رخ بھی ایک نشانی ہے اللہ ہی اس کا رخ مورتا ہے کس علاقے میں برسنا ہے پھر اسی طرح تیسرے یہ کہ بادلوں کا سارا پانی قطرہ قطرہ بن کے ہی گرتا ہے بادلوں کا سارا پانی ایک ساتھ نہیں گرتا بدلی ہے اگر پورا پانی ایک ساتھ گر جائے تو مسئلہ ہو جائے گا قطرہ قطرہ بن کے گرتا ہے بارش کے بعد درخت دھل جاتے ہیں زمین لہ لہانے لگتی ہے ہر قسم کے جاندار بھی بارش کی وجہ سے بولنے لگتے ہیں چلنے پھننے لگتے ہیں اور ایک بہار سے آ جاتی ہے تو غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کتنی زیادہ ہے اس کے اندر پھر اسی طریقے سے غور کرنے کی بات ہے آیت نمبر اکاون پر غور کیجئے اور اگر ہم نقصان کرنے والی ہوایں بھیجے اور ہواوں کا رخ بھی آپ دیکھ لیجے ہوا پورپ کی چلے تو فائدہ پچھم کی چلے تو نقصان یہ سب نظام اللہ ہی نے بنایا ہے اب غور کیجئے آیت نمبر اکاون پر اور اگر ہم نقصان کرنے والی ہوایں بھیج دیں تو اس کا مطلب کیا اس آیت میں یہ ہے کہ دنیا دار انسان فائدے سے خوش ہوتا و نقصان ہو جانے کے بعد افسوس کرنے لگتا اور اللہ کی ناشکری کرنے لگتا اللہ کو برابلہ کہنے لگتا ہے اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی ویسے اللہ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے تو دنیا دار لوگ اللہ کو برابلہ کہنے لگتے ہیں تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حمل قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ